بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ہمپیتھی میں کس طرح سے مینجمنٹ کا سلسلہ ہو سکتا ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو اگر ڈاغ بائٹ ہو اور اگر کتہ کوئی کاٹ لے جو کہ انفیکٹڈ ہو جس کی رعال کے ساتھ وائرس کوئی جراسین منتقل ہو تو عمومن ایک کنڈیشن ریبیز ہوتی ہے جو کہ منتقل ہوتی ہے مریض میں اور اس کے بعد بیماری جو ظاہر ہوتی ہے اس میں بخار، سردرد، متلی، الٹی، جھگڑالو طبیعت، دماغی کنفیوزن اس کے علاوہ نگلتے ہوئے تکلیف اور جو خاص طور پر اس ریبیز سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لیکوڈ پینے اور پانی پینے کے انسان ڈرتا ہے اس سے ہائیڈروفوبیا کی جو کنڈیشن بنتی ہے وہ ایک خوفناک کنڈیشن ہوتی ہے اور عمومن اس کنڈیشن کے ساتھ نارملی پھر پیشنٹ جو ہے وہ وہ ڈیتھ تک بھی جا سکتا ہے اگر کیور کی طرف کوئی دوائی یا کوئی مینجمنٹ نہ کی جائے یا ریبیز کے ساتھ جو ویکسین ریلیٹڈ ہے وہ اگر نہ دی جائے تو پھر یہ سیمٹمز جو ہیں اس حد تک خطرناک صورتحال افتیار کرتے ہیں کہ مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اب ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں آج کے حوالے سے وہ بنیادی طور پر ہمپیتھک دوا کے بارے میں ہے اور ہمپیتھک دوا جس کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اس کا نام ہے اگیو امریکانا اگیو امریکانا میکسکو میں اس سے ایک جوس کہلیں الکولک بنتا ہے جو کہ ان کے مشروبات میں ایک چیز ہے لیکن اس کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ اس کی ہمپیتھک پروونگ کی گئی ہو تو وہ واضح طور پر بکس میں اویلیبل تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کیور کے کیسز کی تعداد وہ بکس میں کافی تعداد موجود ہے اس میں جیسے ہم نے ذکر کیا سمٹمز کا تو اگیو امریکانا میں جو سمٹمز پائے گئے یا جن کو اس نے کیور کیا وہ سمٹمز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں اگیو امریکانا جو ہے ایک بچے کو کتا کاٹنے کے بعد دی گئی اور یہ میکسکو میں ہی بچہ تھا اور اس بچے نے اس پودے کو جب دیکھا تو اسے کھلایا گیا اور کھانے کے بعد وہ بیسے پانی نہیں پی سکتا تھا لیکن اس جھاڑی کو یا اس پودے کو جب اس نے چبایا تو اس کا جوس وہ نگلتا رہا جو سمٹمز اس میں پائے گئے تھے وہ کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا خوف زیادہ بھی تھا ساتھ اس کے علاوہ اسے نگلنے میں مشکل تھی اور اس کی پلس جو تھی وہ بہت کمزور تھی بہت زیادہ کبرہت تھی اسے جھگڑالو تھا اور پانی پینے کو اور نگلنے کو اسے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی ایون وہ کاٹنے تک بھی اپنے نرسنگ سٹاف کو اور ڈاکٹر کو جا رہا تھا اب بات یہ ہے کہ یہ پودا جب اسے کھلایا گیا تو اس کو اس نے بہت شوق سے کھایا اور جو اس کا جوس تھا اس نے اس کے ان سنٹمز کو کیور کرنے کی طرف لے کے جانا شروع کیا یہ کنڈیشن جو گیس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں اس نے تین دن تک یہ پودا لگاتار کھایا اور لگاتار کھانے کے بعد یہ کنڈیشن جو ہے اس کی اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی بک کے مطابق سات دن بعد اس کی یہ کمپلیٹ سمٹمز جا چکے تھے وہ نارمل انسان کی طرح کھا پی رہا تھا نارمل انسان کی طرح سو رہا تھا اور نارمل انسان کی طرح اس کے روئیے اور اس کے سوشل انٹریکشنز موجود تھے تو یہ اس طرح سے دیکھیں اور جب اس نے اس کیفیت کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ پودا جب اسے کھلایا گیا تو پھر اس کے موں میں برننگ ہو گئی اور اس کا اتنا کڑوا زائقہ اسے آیا کہ اس نے اسے تھوک دیا اور کھا نہیں پایا تو مقصد یہ صرف ہے آج کی اس ویڈیو کا تھا کہ پچھلے دن ہمارے نزدیک کے علاقوں میں ایک ڈاگ بائٹ کی سٹوری ہمیں سننے کو ملی اور وہ بچی بچاری صرف ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے اور اس کیفیت میں وہ اس قدر تکلیف کی حالت میں تھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اگیو امریکانہ جو ہے یہ ایک ہمپیتھک منیجمنٹ ہو سکتی ہے ڈاگ بائٹ کی صورت میں اگر یہ سنٹمز جیسے کہ ہم نے بیان کیا خاص طور پر جو اہم سنٹم ہے وہ ہائیڈروفوبیا کا ہے اور ڈسفیجیا کا ہے ہائیڈروفوبیا سے مراد پانی اور اسی طرح کی مایا چیزوں کا خوف اور ڈسفیجیا سے مراد ہے نگلنے کا خوف اور اس حد تک خوف کہ وہ کھاپی بھی نہیں سکتا اور الٹی میٹلی ڈیتھ کی طرف وہ سنٹمز لے جاتے ہیں اگر امریکانا جو ہے یہ ہمپیتھک منیجمنٹ ہو سکتی ہے ڈاگ بائٹ کی صورت میں اور یہ آج کی ہماری شیئرنگ تھی ہم نے اس کو اس انداز سے بیان کرنا چاہا کہ یہ آسان سہل زبان میں ہو آپ کو سمجھ جا سکے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے ہر دفعہ کا میسج ہوتا ہے ہمارا ہماری آنسلہ حفظائی کے لئے یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ اگلی پھر کسی ڈسکشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ